السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ سے ایک نیوز شیئر کرنی ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ڈان جو ہے پاکستان کا بڑا لیڈنگ نیوز پیپر ہے انگلیش کا نیوز پیپر ہے انگریز زمان کا نیوز پیپر ہے اس میں خبر آئی ہے کہ کوٹ نے ڈاکٹر آمر لیاقت حسین کے پورٹ پوسٹ مارٹم کا آرڈر جاری کر دی اب آپ جانتے ہیں کہ آمر لیاقت حسین جو ہے ان کا انتقال جو ہے وہ اسے کوئی دس دن قبل ہوا ان کی جو تتفین ہوئی اس کے بعد جو ہے اب کوٹ میں کوٹ نے آرڈر کیوں دیا جبکہ اریجنلی جب یہ بات آئی تھی کہ جب انہیں ہاؤسپیٹل لے کے جایا گیا اور جہاں پر انہیں جو پروناؤنس ڈیت کیا گیا اس وقت جو وہاں پر ڈاکٹر موجود تھی وہ سمیہ سید انہوں نے جو ہے وہ ڈان اخبار کو بتایا کہ حسین جو ہے آمر لیاقت حسین کی باڈی جو ہے وہ جناہ اسپتال آئی اور وہاں پر جو ہے میڈیکل ایمرجنسی وارڈ میں جو ہے اس دن انہیں بیسیکلی ڈیکلیئر کیا گیا ڈیڈ اون آرائیول اور اس کے بعد جو ہے سرچخانے میں ان کی باڈی رکھی گئی اور اس کے بعد ان کی فیملی نے چونکہ اٹاپسی جو ہے اور پوسپارٹم وغیرہ کرنے سے ان کی فیملی نے ڈینائے کر دیا کہ ان کو نہیں کیا جائے اس کے پیچھے وجوہات یہ بھی تھی کہ ان پر ایک الزام لگایا گیا تھا نشہ آور چیزوں کے استعمال کا تو اٹاپسی وغیرہ میں اور پوسپارٹم میں یہ چیزیں پھر منظر عام پر آ سکتی ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ لیتے تھے یا نہیں لیتے تھے وہ الگ بحث ہے لیکن ایک ڈر تو ہوتا ہے نا انسان کے back the mind کے بھائی ایک آدمی اب دنیا سے چلا گیا اب گڑے مردے اکھارنے سے کیا تو whatever is the reason انہوں نے جو بھی ریزن کے وجہ سے جو ہے اٹاپسی نہیں کرائی تو اب اس کے بعد انہیں تفین کر دی گئی ان کی لیکن جو پاکستان میں جو لوکل کوٹ ہے اس کے اندر یہ کیس آیا judicial magistrate ہے وزیر حسین میمن صاحب انہوں نے کہا کہ بھئی جو death certificate ہے اس کے اوپر evidently کوئی چیز لکھی بھی نہیں ہے کہ ان کے موت کی اصل وجہ کیا ہوئی heart attack certainly یعنی کوئی تا certainty ہوتی نا یقین کے ساتھ نہیں کہا جا رہا کہ وہ heart attack سے ہی انتقال ہوا ہے ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کوئی ایسا کام ہوا ہو جس کے بعد انہیں heart attack ہو گیا ہو کیونکہ یہ تمام معاملہ وہاں سے اٹھا جب وہ x-ray report سامنے آئی جس میں ان کے کندھے کی ڈی ٹی اور بازو کی ہڈی ٹو ٹی وی سامنے آئی تو بعض لوگوں کوئی شبہ ہو رہا ہے کیونکہ یہ رو ابھی کہ ہو سکتا ہے انہیں جائدات کے لیے قتل کیا گیا ہو اور اس واردات کے دوران جو ہے ان کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا ہو کہ انہیں heart attack ہو گیا ہو یا پھر ان کے کمرے میں جان بوچ کر generator کا دھوان چھوڑا گیا ہو تاکہ وہ مر جائیں تو یہ تمام speculations کو لے کر اب کیونکہ ان کے موت کی اصل وجہ جو ہے وہ known نہیں ہے کہ وہ natural thing unnatural thing it is not certain تو اسی لیے جو ہے یہ معاملہ پیش آ رہا ہے کہ ان کو دوبارہ ہوا کیا کہ Friday کے دن یعنی کل جمعے کے روز ایک شہری ہیں جن کا نام آتا ہے عبدالاحد انہوں نے ایک application file کی تھی court of judicial magistrate east میں وزیر حسین میمن کے پاس کہ جو عامل لیاقت حسین ہے ان کا postpartum کرائے جائے اور اس کے اندر انہوں نے argument یہ دیا کہ judgments passed by the superior courts reasonable suspicion is considered to be sufficient to ascertain the actual cause of death of the deceased to exonerate doubt تو ان کے انتقال کے پچھے اتنی پرسرار چیزیں ہیں certainty نہیں ہے reason نہیں پتا اس کی وجہ سے بہت زیادہ doubts create ہو رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ عامل لیاقت حسین کے جب اساسے بغیرہ calculate کیے جا رہے ہیں تو وہ ایک بہت بھاری رقم بن رہی ہے انہوں نے اپنی زندگی میں بہت کام کیا 20 سال سے زیادہ بڑا ان کا career تھا انہوں نے خبریں پڑھنے سے start کیا تھا اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے مختلف positions پر رہے میمبر آف نیشنل اسمبلی اور اسے بات مختلف اور وزارتوں پر رہے پھر لوکلی یعنی پروینشل لیول ہو یا آپ سمجھ لیں کہ فیڈرل لیول ہو اسی طرح جو ہے مختلف پروگرامز کرتے رہے he was one of those people جن کا pay scale بڑا high consider کیا جاتا تھا تو whatever is the thing اس کے بعد ان کو جو ہے یہ legal grounds جو بھی ہوں اس کے تحت جو ہے یہ بات سامنے رکھی گئی تاکہ ایک دفعہ medical exam کے تھو یہ بات صحیح معنوں میں ثابت کر دی جائے تو اسی لیے جو judicial court ہے اس نے جو ہے اس بات کی طرف اس کو consider کیا کہ واقعی اس قبر کی ان کو قبر سے کیونکہ ابھی تھوڑے دن ہی نہیں ہوئے انہیں دفنائے ہوئے بوڈی جو ہے جلدی جو ہے نا وہ مکمل طور پر ڈکے تو نہیں ہوتی ڈکیں پروسس سٹارڈ ہو جاتا ہے تو بہرحال ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے اس کے next step کیا ہوتا ہے فیملی کی طرف سے چاہے ان کی former wife بشرا اقبال ہوں جو ان کے ایکس وائف ہیں یا ان کے بچے ہوں احمد ہو یا دعا آمیر ہو انہوں نے تو postpartum کو refute کیا ہے اور پولیس بھی اپنا basically close کر چکی ہے case to some extent so anyway let's see let's see what happens update کرتے رہیں کہ آپ کو اس معاملے میں لیکن یہ ہوتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے ذرا پیچیدہ ہوتا نظر آ رہا ہے ایک طرف ان کی زندگی کے جو آخری چند مہینے تھے اس کے اندر ان کی جو third wife جن کا خلا کا case چل رہا تھا وہ انہوں نے ان کے ساتھ جو بھی معاملہ کیا وہ ایک ایسی سنگیم نویت کا معاملہ تھا اس لئے court has ordered کہ عامر لیاقت حسین کا post mortem کیا جائے دیکھتے کیا ہوتا ہے اس معاملے میں جون 9 کو ان کا انتقال ہو جون 10 کو جو ہے عامر لیاقت حسین کو دفنایا گیا تو آپ سے قریباً نو روز قبل تو I will keep you updated updates میں آپ کو انشاءاللہ دوں گا جیسے اس کے اوپر مزید معلومات ملتی ہیں جو information میں نے ابھی آپ سے شیئر کی ہے یہ میں نے Don newspaper یہ پاکستان کا ایک leading newspaper اس میں اللہ علیکم ورحمت اللہ